وظیفہ کیا شریعتاً درست ہے تو دیکھئے وظیفہ کا پہلے بل دیتا ہوں وظیفہ مطلب یہ کہ کسی چیز کو بار بار دہرانا کوئی ذکر کو اللہ کے اس کی تعریف کو حمد السلام کو یا اپنے معافی کے لیے اپنے مغفرت کے لیے کچھ چیزوں کو کچھ دعاوں کو دہرانا وہ وظیفہ جو سنت سے ثابت ہے وہ وظیفہ جس کی تعداد سنت سے ثابت ہے آپ وہ کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وظیفہ کرتے ہیں ہر نماز کے بعد وہ ہے تہتیز بار سبحان اللہ تہتیز بار الحمدللہ تہتیز بار اللہ حببر اور آخر میں کہتے ہیں سعبی شدہ وظیفہ کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ایک وظیفہ کرتے ہیں وہ یہ تھا کہ آپ تہتیز بار سبحان اللہ تہتیز بار الحمدللہ اور چونتیز بار اللہ حببر پڑھتے ہیں یہ وظیفہ آپ کیجئے نبی کرمی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صبح اور شام دس دس مرتبہ مجھ پہ درود بھیجو اس کے بڑے فضائل ہیں صبح اور شام فجر کے بعد اور مغرب کے بعد صبح اور شام چونکہ مغرب ہو جاتے تو دس دس بار پڑی یہ وظیفہ ثابت ہے اسی طرح سو مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھنا لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک اللہ لا ملک و لا والحمد و حوالا کلی شن قدر یہ وظیفہ ثابت ہے صبح اور شام میں تین تین دفعہ سورے فلق سورے ناس کو پڑھ کر دم کرنا یہ وظیفہ ثابت ہے تو جو ثابت شدہ وظیفہ ہے ہر نماز کے بعد ایترل کرسی پڑھنا یہ وظیفہ ثابت ہے وظیفہ مطلب وہ ذکر اللہ کا جو ثابت ہے تو ثابت ہونا کنڈیشن ہے تو آپ کوئی بھی وظیفہ کیجئے کوئی مسئلہ نہیں ثابت ہونا پران اور سنت سے یا صحابہ کے عمل سے کہ وہ لوگ لیل اور نہار میں صبح اور شام میں ایسے وظائف کرتے تھے تو آپ بھی کر سکتے یہ ہو گیا